اور ایران کا یہ واشپ اسرائیل کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرنے والا ہے کیونکہ اس ودون سکت یدپوت کے ذریعے اسرائیل کے شہر تیل ای ویو کو صرف چار سو سیکٹ میں مٹا دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یعنی قریب ساڑھے چھے منٹ میں ایران اسرائیل پر ایسا حملہ کر سکتا ہے جسے روکنا کسی بھی ڈیفنس سسٹم کے بوتے کی بات نہیں ہوگی دراصل ایران نے اپنے دمابند ٹو نام کے ودون سکت کو ہائپر سونک مسائل سے لیس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی نو سینہ کے کمانڈر ریال ایڈمیرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایران کے سودیشی دمابند ٹو ودون سکت پر ایک ہائپر سونک مسائل لگا دی جائے گی جس کے بعد جلدی اسے سیوہ میں شامل کیا جائے گا۔ ایرانی کمانڈر کے اس بیان کے معنی بہت خطرناک نکالے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ایران نے قریب ایک مہینے پہلے یعنی چھ جون کو ہائپر سونک مسائل فتح کا ٹیسٹ کیا تھا مگر اتنی جلدی اسے نو سینہ میں شامل کرنا ایک بہت بڑے خطرے کا سنکیت دے رہا ہے۔ یہ خطرہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے بھی پیدا ہو گیا ہے کیونکہ فتح پندرہ میں کی سپیڈ سے دشمن پر حملہ کرتی ہے۔ تو کیا اسرائیل کا ایران ڈوم والا سرکشہ کوشک ٹوٹ جائے گا کیا امریکہ بھی اسے بچا نہیں پائے گا فتح ایران کی ایک ماترہ ہائپر سونک مسائل ہے جس کا ٹیسٹ اس نے پچھلے مہینے ساتھ جون کو کیا تھا ایران کا دعویٰ ہے کہ فتح کی سپیڈ پندرہ میں ایک ہے اور اس کی رینج چودہ سو کلومیٹر تک ہے اسرائیل کے لیے خطرہ کس لیے بڑا ہے اسے ایک نقشے کی مدد سے سمجھ لیجئے ایران بارڈر سے اسرائیل کی د دو سو ستاون سیکنڈ یعنی قریب ساڑھے چار منٹ ایران اپنی اس مسائل کی ادھر پود پر تینتی سے کتنا جوش میں ہے اس کا اندازہ ایران کی رازدھانی تہران کی سڑکوں پر لگے اس بورڈ سے لگا لیجئے اس بورڈ پر فتح مسائل کی تصویر کے ساتھ لکھا گیا ہے صرف چار سو سیکنڈ میں اسرائیل کے تیل لیو شہر کو ختم کر دیں گے